دوست پانچ کولین کے ہار لائل بانی دوست پانچ کولین کے ہار لائل بانی اور اوسمن جانی بہار لائل بانی اور ایک قبول روکاری ہیہ سے سگری جنگیہ کے پیار لائل بانی آئیے میرے دوستو میں یہ اب دیکھ رہا ہوں کہ آخری وقت تک پرگرام پہنچ چکا ہے اگر آپ جلسے میں آئے اور آخری مقرر کو نہ سنے یہی اسی طرح ہوا کہ بائیک خرید کر لائیا اور سائیکل سے بزار گئے تو ادھر جو لگ بیٹھے ہوئے وہ ادھر سامنے آج ہے تھوڑی در کے لیے کیونکہ دعا ہو جائیے کہ وہ کون ہے نمط اللہ صاحب وہ کون ہے جو راہ میں لچار بیٹھے ہیں آج ہے اندر کہ وہ کون ہے جو راہ میں لچار بیٹھے ہیں مسافر ہے سفر کرنے کی حمد ہار بیٹھے ہیں وہ کون ہے جو راہ میں لچار بیٹھے ہیں مسافر ہے سفر کرنے کی حمد ہار بیٹھے ہیں اور غلامانِ نبی ہوتے تو آ جاتے یہاں اندر وہاں بیٹھے ہیں جیسے چوکیدار بیٹھے ہیں اور میں جناب ڈاکٹر عمران فاروقی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس لئے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ شروعات سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ دیا میں ایک شیر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی بولاؤ دور کر خدمت کرتا ہے جب بھی بولاؤ دور کر خدمت کرتا ہے چھوٹے برے لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جب بھی بولاؤ دور کر خدمت کرتا ہے چھوٹے برے لوگوں سے ارے محبت کرتا ہے تم تو ان کرسی پر حکومت کرتے ہو ڈاکٹر صاحب ہمارے دل پر حکومت کرتا ہے کہ تائبہ کی دھول کر دے میرے مولا پا بندے رسول کر دے میرے مولا اور جناب ڈاکٹر عمران فاروقی صاحب جدھر سے گزرے فاروقی صاحب کو وہ فل کر دے میرے مولا اب آئیے میرے دوستو میں تلاوت کلام اللہ پیش کرنے کے لیے یہ دیکھئے جناب ڈاکٹر عمران فاروقی صاحب کے طرف سے آیا کہ دل رکھ دو جگر رکھ دو جیب جھار کر ادھر رکھ دو تو آئیے میں تلاوت کلام اللہ کے لیے جناب ڈاکٹر عمران فاروقی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے تلاوت کلام اللہ سے ہم سامین کو نوازے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَا دَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَغَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَغَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم